ہلو فرینڈز ویلکم بیک آزر ہے ایک اور رومیس موی کے ساتھ جہاں ایک اور ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ سونے کے لیے عرد تک جانے کو تیار ہوتی ہے جانسن ایک بلاغر ہوتا ہے جو اپنی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا ہے ویکیشن کے بعد جانسن اپنی بین زوئی کے ساتھ اپنے بورڈنگ سکول پہنچ جاتا ہے جہاں پرنسپل رو بی کا انہیں ویلکم کہتی ہے تیچر سوفیہ پرنسپل کے آفیس سے جانسن اور اس کی فیملی کو کڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے پرنسپل رو بی کا واپس اپنے آفیس لوٹتی ہے جہاں وہ نن سوفیہ سے مل دیا اور اسے کہتی ہے کہ یہاں تمام لوگ رول جنر ریگولیشن کو فالو کرتی ہے اور اس کے بعد پرنسپل رو بی کا ٹیشو آگے بڑھاتے ہوئے سوفیہ سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنا میک اپ صاف کر لو سوفیہ ٹیشو سے لپسٹک صاف کرتی ہے اور اس کے بعد رو بی کا اسے کمرہ دکھانے لے جاری ہوتی ہے جہاں ان کی ملاقات جانسن سے ہوتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ سوفیہ جانسن کا نیو کلاس ٹیچر ہے اور پرنسپل رو بی کا اپنا صافیہ کو کمرہ دکھا کر چلی جاتی ہے اور پرنسپل کے جانے کے بعد سوفیہ لیپ ٹاپ پر جانسن کی ویڈیوز دیکھتی ہے سوفیہ لیپ ٹاپ پر جانسن کو کیس کرنے لگتی ہے جس سے یہ سائر ہوتا ہے کہ صوفیہ پہلے سے ہی جانسن کو جانتی تھی اور کچھ خاص مقصد کے لیے اس اسکول میں ٹیچر بن کر آئی ہے صوفیہ اصل میں جانسن کو کڑکی سے گٹار بجاتے ہوئے اثرت بری نگاہ سے دیکھتی ہے اب اگلی صبح کلاس روم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سارا نامی ایک لڑکی جانسن سے پیار سے بات کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر صوفیہ کو بہت خصہ آتا ہے اور وہ سارا کے پاس آ کر اسے ڈانڈنے لگتی ہے اور اب کلاس ختم ہونے کے بعد سارا جانسن سے ملتی ہے اور اپنی ٹیچر صوفیہ کے بروڈ بیویر کے بارے میں بتاتی ہے سارا اور جانسن یہاں پہ ایک دوسرے کو کیس کرنے لگتا ہے اسی سمیں صوفیہ وہاں پہنچ جاتی ہے صوفیہ انہیں کیس کرتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور جانسن کو کلاس میں جانے کو کہہ کر سارا سے کہتی ہے کہ تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ اس لڑکے سے دور رہو سارا کے جانے کے بعد صوفیہ غصے سے کروس کے نشان کو اپنے مٹی میں زور سے پکڑ لے دیا حتیٰ کہ اس کے آج سے خون بینے لگتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیہ بھی جانسن کو پسند کہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو بداشت نہیں کر سکتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد صوفیہ کلاس روم میں کچھ ضروری کام کا بہانہ بنا کر جانسن سے کہتی ہے کہ اسکول کے بعد میرے روم میں ملنے آنا اسکول کے بعد جانسن صوفیہ سے ملنے جاتا ہے اور نا کرنے سے پہلے ہی دروازہ تھوڑا سا کلا ہوتا ہے جانسن دیکھتا ہے کہ صوفیہ اپنی ڈریس اتار چکی ہوتی ہے اور صرف ایک ریڈ بلاوز پینے کری ہوتی ہے اور اصل میں وہ بھی جانسن کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی جانسن وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس رات جانسن سو نہیں پاتا کیونکہ صوفیہ اس کے خیالات میں آتی رہتی ہے اور وہ اپنے خیالات میں صوفیہ کو کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے اب اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں جیسن ویکنڈ پہ گھر جانے لگتا ہے تو صارا اس کے پاس چلی جاتی ہے اور یہاں انہیں آپس میں ملتے دیکھ کر صوفیہ بہت جیلس ہوتی ہے صوفیہ پرنسپل کے پاس جا کرتا ہے اس سے جھوٹ بول کر چھٹی لیتی ہے کہ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں جس کی دیکھوال کرنے مجھے جانا ہے اس شام وہ جانسن کے گھر جاتی ہے صوفیہ چھپکے سے جانسن کو اس کے کمرے میں دیکھنے لگتی ہے اسی سمیں اسے سارا کی کال آتی ہے جسے دیکھ کر صوفیہ کو بہت خصہ آتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ سارا کو جانسن سے الگ کرنا ہے اب آسٹل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں آدھی رات صوفیہ کاموشی سے گلز آسٹل کی طرف جاتی ہے اور وہ سارا کے کمرے میں جا کر چھپکے سے اس کی کتاب میں سگریٹ رکھ دیتی ہے اگلے دن سارا کلاس میں کتاب بولتی ہے تو اس میں سگریٹ دیکھ لیتی ہے جسے دیکھ کر سب کلاس فیلوز پریشان ہو جاتے ہیں صوفیہ سگریٹ دیکھ کر سارا کو پرنسپل کے پاس لے جا کر کمپلین کرتی ہے جبکہ سارا مسلسل روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سگریٹ میرا نہیں لیکن اس کا کوئی بھی یقین نہیں کہتا سارا کو اسکول کے رولز کے مطابق کچھ دنوں کے لیے باہر کر دیا جاتا ہے اور سگریٹ ملنے کی وجہ سے پورے آسل کی تلاشی لی جاتی ہے اس تلاشی کے دوران جانسن کے کمرے سے شراب کی بوتل ملتی ہے جانسن کو جب سزا دی جانے لگتی ہے تو ننج صوفیہ پرنسپل ربکہ اور دوسری ٹیچر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے کوئی الکی سی سزا دی جائے جننجا اس ویکنڈ کو جانسن کو صفائی کرنے کی سزا ملتی ہے دراصل صوفیہ یہی چاہتی تھی کہ جانسن اس ویکنڈ پر اسکول میں رہے اب صوفیہ کو لے کر ماضی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہ جانسن کی تصویریں اپنے لیپٹاپ پر دیکھ رہی ہوتیا اور جانسن کو پانے کے لیے وہ اس کا تمام انفارمیشن آسل کر لی دیا اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک صوفیہ نامی نن کو اس اسکول میں اپائنٹ کیا گیا ہے تو وہ اس لڑکی سے مل کر اسے قتل کر دے دیا اور خود صوفیہ بن کر اسکول میں آ جاتی ہے اب سزا کے طور پر جانسن اور اس کی بینزوئی کام کرنے لگتے ہیں وہی صوفیہ جانسن کے قریب آ کر اسے کمپنی دینے لگتی ہے کام کی دوران صوفیہ اپنی شرٹ کے بٹنز گول لیتی ہے تاکہ وہ جانسن کو اپنی طرف مائل کہہ سکے اسی رات صوفیہ خاموشی سے جانسن کے کمرے میں چلی جاتی ہے جبکہ جانسن سو رہا ہوتا ہے صوفیہ اس کی ویڈیو بناتے ہوئے موبائل خفیہ جگہ پر رکھ لیتی ہے اسی سمیں جانسن جاگ جاتا ہے اور وہ صوفیہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے صوفیہ جانسن کے قریب آتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے جانسن اسے دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے جبکہ صوفیہ اسے ایگنور کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتا دیتی ہے جانسن صوفیہ کو بغیر کپڑوں کے دیکھ کر خود ہی بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اگلی صوفیہ جانسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب صوفیہ جانسن کی شٹ کو اثرت سے سونگنے لگتی ہے تو اسی سمیں زوئی صوفیہ کو دیکھ لیتی ہے اب صوفیہ زوئی کو راستے سے اٹھانے کا پلان بناتی ہے کیونکہ زوئی اروقت جانسن پر نظر رکھتی ہے صوفیہ ٹیسٹ میں زوئی کو بہت کم مارس دیتی ہے جس کی وجہ سے زوئی بہت مایوس ہو جاتی ہے اور صوفیہ زوئی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک اور ٹیسٹ پیپر بناتی ہوں صوفیہ آنسن شیٹ کو فائل میں اوپر رکھ دے دیا اور صوفیہ سے کہتی ہے کہ کلاس کے بعد مجھ سے ملے اور کلاس کے بعد زوئی صوفیہ کے ٹیبل کے پاس آتی ہے تو آنسن شیٹ کو دیکھنے لگتی ہے اسی سمیں صوفیہ کلاس میں آتی ہے اور پیپر اس کے پاس دے کر زوئی پر چیچنگ کا الزام لگاتی ہے اور زوئی کو پرنسپل کے پاس لے جا کر چیٹنگ کا کمپلین کرتی ہے اور سزا کے طور پر اسکول سے چند دنوں کے لیے نکالنے کو کہتی ہے پر پرنسپل جانتی ہے کہ زوئی ایک برائٹ سٹوڈنٹ ہے لہذا وہ اسے ایک اور چانس دے دیتی ہے زوئی پرنسپل روبیکہ سے صوفیہ کی شکایت کرنے لگتی ہے جبکہ روبیکہ سمجھتی ہے کہ زوئی یہ سب غصے میں کہہ رہی ہے کلاس کے بعد جانسن ایک پریسٹ کے پاس جاتا ہے اور اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن پریسٹ کی جگہ صوفیہ وہاں سے نکلتی ہے صوفیہ جانسن پر بیٹھ کر اسے کس کرنے لگتی ہے اور دونوں ایک بر پھر انٹیمنٹ ہوتے ہیں اگلے دن جانسن ویگینڈ پہ گھر جاتا ہے جہاں اسے سارا ملتی ہے سارا جانسن کو گلے لگا کر کس کرنے لگتی ہے مگر جانسن کی خیالات میں صوفیہ آنے لگتی ہے تو جانسن سارا سے دور اٹھتے ہوئے شراب کی بوتل اٹھائے پارٹی سے باہر نکل جاتا ہے اور پولیس رات کو جانسن کو پیتے ہوئے دیکھ کر پکڑ لیتی ہے اسی سمیں صوفیہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور جانسن کو پولیس سے چھڑا کر ایک اٹھل روم میں لے جاتی ہے جہاں وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جانسن کو اپنے ساتھ سیکس کرنے کو کہتی ہے اور جانسن کہتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں سراسر غلط ہے جواب میں صوفی جانسن کے گالوں کو چھوٹے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور ہمیں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ سے یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی یہ سن کر جانسن پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اپنی خواہشات پوری کرتی ہو مگر حقیقت نہیں جانتی اور پھر وہ صوفی کو انکار کرتے ہوئے اٹل سے باہر چلا جاتا ہے جب وہ روڈ کے سائیڈ پر بیٹھ کر زوی کو فون کرنے لگتا ہے تو زوی اس کے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ وہ فوراً سے جانسن کے پاس پہنچ جائے اور اس کے ڈیڈ اس کے پاس آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں جانسن ویکینڈ کے بعد اسکول پہنچ جاتا ہے اور اپنے روم میں بیٹھ پہ صوفیہ کو بےوش پڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے جانسن سمجھتا ہے کہ صوفی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرگز لے کر خودکشی کرنے لگی ہے اور وہ فوراً اس کے پاس آ کر اسے سی پی آر دینے لگتا ہے اجنگ صوفیہ اٹ جاتی ہے اور جانسن کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ صوفی اس کا اٹنشن لینے کے لیے یہ زب ناٹک کر رہی ہے جانسن ریالائز کرتا ہے کہ صوفیہ کی ارکتیں برداشت کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے لیٰذا وہ صوفیہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری شکایت پرنسپل روبیکہ سے لگاؤں گا جواب میں صوفی کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے اور اپنے رومانس کے بارے میں سب کو بتا دوں گی اور پھر توڑی دیر بعد صوفی کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہے اسی سے میں پرنسپل روبیکہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ صوفی کو پڑھانے سے چند لمحوں کیلئے روکتے ہوئے صوفیہ کو کلاس میں بیٹھنے کو کہتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تمہاری پنشمنٹ ختم ہو چکی ہے اب تم کلاس لے سکتی ہو اب دکھایا جاتا ہے کہ جانسان اور صوفیہ پھر سے ایک دوسرے کے پاس آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے صوفیہ بہت جیلس ہونے لگتی ہے اور وہ صوفیہ کو رستے سے اٹھانے کا پلان بناتی ہے ایک دن صوفیہ سارہ کو نہاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے صوفیہ خاموشی سے صوفیہ کے قریب آ کر اس کا سر پکڑ کر زور زور سے مارنے لگتی ہے یہاں تک کہ صوفیہ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد صوفیہ صاحبوں نیچے پھینک دے دیا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ صوفیہ کی موت آساتی طور پر ہوئی تھی دوڑی دیر بعد زوئی باشنو ماتی ہے اور صوفیہ کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے زوئی فورم پولیس کو کال کرتے ہوئے آستر میں رہنے والے سٹوڈنٹس کو ایلپ کے لیے بلا لیتی ہے جہاں سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سارا کی موت گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اب چرچ میں دکھایا جاتا ہے جہاں آخری رسومات کے بعد جانسن صوفیہ سے ملتے ہوئے کہتا ہے کہ سارا کو مارنے میں تمہارا آدھ ہے صوفیہ مسکرا کر اسے ایگنور کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر بحث ہونے کے بعد صوفیہ جانسن کو موبائل پر اپنی رومانس والی ویڈیو دکھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں یہ ویڈیو سب کو دکھا دوں گے اب اگلی صبح ویکنڈ پہ جانسن اور زوئی کے پیرنٹس انہیں لینے آتے ہیں صوفی جانسن سے اس کی والدین کی موجودکی میں ملنے کا پلان بناتی ہے اور صوفی پرینسپل روبیکہ سے اپنی خالہ کو اسپیٹل میں دیکھنے کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ جانسن اور زوئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی آٹل میں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی سے میں صوفی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے ان کے پیرنٹس صوفی سے مل کر اسے اپنے ساتھ ڈینر کرنے کی دعوت دیتے ہیں جبکہ دوسری جانب پرینسپل روبیکہ اسپیٹل کال کرتی ہے اور صوفی کی خالہ کے بارے میں پوچھتی ہے جبکہ اس کے خالہ کے بارے میں انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی اب پیرنٹس پر روبیکہ کو صوفی پر شک ہونے لگتا ہے اب ڈینر کے بعد زوئی اور جانسن کو دکھایا جاتا ہے جہاں زوئی جانسن سے پوچھتی ہے کہ صوفی کے آنے کے بعد تم کیوں نرویس تھے جانسن زوئی سے کہتا ہے میں کئی مرتبہ صوفی کے کہنے پر اس کے ساتھ سوچ چکا ہوں اور صوفی نے ان لمحوں کی ویڈیو بنا لی ہے اس لیے وہ مجھے بلیک میل کہتی رہتی ہے وہ دونوں صوفی کی حقیقت اور اس کے بارے میں انفارمیشن آصل کرنے کا پلان بناتے ہیں اگلی صبح زوئی اور جانسن صوفی کے کمرے میں داخل ہو کر اس کا کمپیوٹر آن کہتے ہیں جہاں انہیں پتہ سلتا ہے کہ اس کا اصل نام لورا ہے اور لورا صوفی کا نام استعمال کر کے جانسن دکھ رسائی آصل کرنے کے لیے آئی ہے جبکہ دوسری جانب پرنسپل روبیکہ صوفی کو اپنے آفس بلا کر کہتی ہے کہ میں تمہارے جھوٹ کے بارے میں سب حقیقت جان چکی ہوں اور میں پریس کو کمپلین کرنے جاری ہوں جیسے ہی روبیکہ دروازہ کھولنے لگتی ہے صوفی پیچھے سے روبیکہ کے سر پر کوئی چیز دیم آتی ہے آج دوسری جانب جانسن اور زوئی وہ تمام انفارمیشن پرنسپل کو دینے آتے ہیں لیکن ان کی روبیکہ سے ملاقات نہیں ہو پاتی اس کے بعد جانسن اور زوئی چرچ میں صوفی کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکے ہیں اب ہم تمہارے اصلی نام کے بارے میں پریسپل روبیکہ کو بتائیں گے جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تو صوفی پیچھے سے زوئی پر اٹیک کرتے ہوئے اسے مات دیا ہے اور ساتھ میں جانسن کو بھی مار کر گرا دیتی ہے صوفی جانسن کو جان سے مارنے لگتی ہے تو اسی سمیں پریسپل جوابوش میں آ چکی ہوتی ہے پیچھے سے صوفی کو مات دیا ہے صوفی سمبل کر پریسپل روبیکہ کو گلے سے دبوشنے لگتی ہے اور اسی سمیں جانسن سکروڈ رائیف سے صوفی پر اٹیک کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ تمام سٹوڈنٹ سات مہینوں کے بعد کامیابی سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اور اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے